پیر پریشر یعنی دوستوں کا دباؤ اور یہ دوستوں کا دباؤ ایسا ہوتا ہے جو اچھے اچھے لوگوں کو برباد کر دیتا ہے قرآن میں بھی کچھ دوستوں کا ذکر ہے پتہ آپ کو فیرون کے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے اس کے دربار میں جو اس کے ساتھی تھے قارون حامان ان کا تذکرہ سورہ سعاد سورہ قصص اس میں تفسیر سے ہیں اور یہ دوست ایسے تھے جو فیرون کو ہمیشہ غلط ایڈوائز دیتے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کا مزاق اڑاتا تھا فیرون تو یہ لوگ ہستے تھے یعنی یہ دوست ان کے تو فیرون کی بربادی کا ایک سبب اس کے دوست بھی تھے قارون پرحامان یہ دو جن تھے اور یہ لوگ بھی بڑی اچھے خود دے پہ تھے فیرون کے دربار میں لیکن جب بھی فیرون ان سے کوئی مشورہ چاہتا تھا تو یہ ہمیشہ غلط مشورہ دیتے تھے اور انہی لوگوں کے مشورے پر فیرون نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی کو قتل کرنے کا ڈیسیشن لیا دوستوں کی اڈوائز پہ ایک غلط ڈیسیشن دوست کی اڈوائز پہ آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت خراب کر سکتے ہیں فیرون کے دربار میں ایک اور شخص تھا پتا ہے ان کا ساتھی جو مومن تھا قرآن کہتا ہے لیکن اس نے اپنا ایمان چھپا کے رکھا تھا تو جب فیرون کو اڈوائز ملتی ہے غلط دوستوں سے کہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کو قتل کر دو تو ایک شخص کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ مومن تھا قرآن کہتا ہے اور ایک رکو مسلسل اس شخص کی دلیل آرگیومنٹ سے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی کوشش کرتا ہے یعنی وہ فیرون کو غلط فیصلہ کرنے سے روکتا ہے حالانکہ وہ شخص فیرون کی برادری کا تھا لیکن فیرون کا حمدر تھا کہ وہ کوئی غلط قدم نہ اٹھائے تو معلوم یہ ہوا کہ اچھے دوستوں کی صلاح اس نے نہیں لی اس نے اچھے دوستوں کا مشورہ نہیں لیا اور غلط دوستوں کا مشورہ لیا نتیجہ یہ ہو گیا خود بھی ڈوب گیا اور اپنی فوج کو بھی ڈوبا دیا اس کی سلطنت ڈوب گئی ختم ہو گئی سلطنت صرف غلط مشورہ تو غلط دوست بنا ساتھیوں میں یہ ایک دوست بھی غلط آ جاتا ہے تو تمہارا برین واش ہو جاتا ہے کبھی کبھی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی